ہلو یوٹیبر میں محمد ریان شروانی پرام ریس آف ٹیکنالیجی دوستو ہم نے آپ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے ہائی پی ڈی ایف ڈاٹ کوم اس کی مدد سے ہم اپنی مختلف قسم کی فائل جو ورڈ ایکسل اور ہم پاور پائنٹ میں بناتے ہیں اس کو پی ڈی ایف میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہم پی ڈی ایف کو واپس سے ری کنورڈ کرتے ہیں انہی ہی سیم ایکسٹینشن کے اندر آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایک شارٹ کٹ پہ جس میں ہمیں کسی ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارے پاس ایک جی ڈرائیف کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ اپنی جی ڈرائیف کو آپن کریں اور جو فائلیں آپ چاہتے ہیں کنورڈ کرنا پی ڈی ایف میں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اپنا جی ڈرائیف اکاؤنٹ اوپن کریں اوپن کیسے کرتے ہیں اپنا براوزر پہ جائیں گوگل ڈاٹ کام لکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن کا جو ڈاٹس بنے بارے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ جی ڈرائیف کا اپشن آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جی ڈرائیف اوپن ہو جائے گی ہمارا اکاؤنٹ جی ڈرائیف کا اوپن ہو گیا اب جو فائلیں آپ کنورڈ کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف میں اس کو اس کے اوپر اپلوڈ کریں اپلوڈ کرنے کا طریقہ ہے آپ پلس کی بٹن پہ کلک کریں جیسے ہی ہم نے کلک کیا یہاں پہ فائل اپلوڈ کا اپشن آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تینوں فائلیں جو میں چاہتا ہوں کنورڈ کرنا پی ڈی ایف میں وہ نظر آرہی ہے میں نے پاور پائنٹ کی اور ایکسیل کی اور مائکرسور وائڈ کی ایک ایک فائل لی ہے جسے میں پی ڈی ایف میں کنورڈ کروں آپ ان تینوں فائلوں کو اپلوڈ کریں جی ڈرائیف کے اوپر آپ سلیک کریں اپن کے بٹن پر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری تینوں فائلیں اپلوڈ ہو چکی ہے اب اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس فائل کو پہلے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے آپ اس پر رائٹ کلک کریں اب دیکھیں میں نے مایکروسوپ وائٹ میں بنیوی فائل پر کلک کیا تو آپ اپن ویڈ کریں اس کو گوگل ڈاک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فائل گوگل ڈاک میں اپن ہو چکی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا آپ فائل کے اوپر کلک کریں آپ جیسے ہی فائل پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایک اوپشن آتا ہے ڈاؤنلوڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپنے کمپیٹر کے اندر کس فارمیٹ کے اندر ہم نے کنورٹ کرنی ہے پی ڈی ایف کے اندر آپ اس کو پی ڈی ایف پر کلک کریں آپ اس ٹیٹس بار پر دیکھ سکتے ہیں کہ میری فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور اس فارمٹ میں یہ پی ڈی ای فارمٹ میں اور یہی پروسس ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی ایکسیل میں بنیوی شیٹ کے ساتھ اور پاور پائنٹ میں بنیوی سلائٹ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آپ پرزنٹیشن پر کلیک کریں اور اسے آپن ویڈ کریں اب ہم نے کس میں کرنا ہے گوگل سلائٹ کے اندر آپ نے جیسے ہی گوگل سلائٹ کا بٹن دبایا آپ کی فائل آپن ہو جائے گی آپ کی گوگل سلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرزنٹیشن گوگل سلائٹ میں آپن ہو چکی ہے یہاں پہ بھی ہم نے سیم پروسس اپلائی کرنا ہے فائل پہ کلیک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ پہ جائیں اور یہاں پہ کلیک کر دیں پی ڈی ایف ڈاکیمنٹ جیسے آپ پی ڈی ایف پہ کلیک کرتے ہیں یہ بھی ہماری پی ڈی ایف فارم میں کنورٹ ہو کر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہمارے کمپیٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن بھی پی ڈی ایف فارم میں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری شیٹ کے اوپر وہ شیٹ کو ہم کنورٹ کر کے پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اب ہمارے پر لاسٹ فائل بچی ہے جو شیٹ اس شیٹ کو ہم آپن کریں گے گوگل شیٹ کے اندر رائٹ کلیک کریں اس پر اپن ویڈ اینڈ گوگل شیٹ جیسے ہم نے گوگل شیٹ پر کلیک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شیٹ آپن ہو چکی ہے آپ نے سیم پروسس اپلائی کرنا ہے فائل پر کلیک کریں ڈاؤنلوڈ پر کلیک کریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپشن آرہے پی ڈی ایف ڈاکیمنٹ کا آپ اس کے پر کلیک کریں چونکہ یہ ہماری ایکسل کی شیٹ تھی اس میں ایک سٹیپ زیادہ ہے آپ نے جیسے ہی پی ڈی ایف پر کلیک کیا یہ ہمارے پاس ایک سکرین پر پریویو آ کیا اور آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پیج کیس ہے ہمارے پی ڈی ایف فارمنٹ پر نظر آئے گا آپ ایکسپورٹ پر جو رائیڈ کارنر پر بٹن آرہا ہے ایکسپورٹ کا آپ اس کے اوپر کلیک کریں فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ہماری ڈاکیمنٹ فائل ہماری پریزنٹیشن فائل ہماری ایکسپورٹ میں کنورڈ ہو چکی ہے ہم ایک ایک کر کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل پی ڈی ایف فارمنٹ میں کنورڈ ہو چکی ہے ہم پریزنٹیشن پر کلیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن بھی پی ڈی ایف میں کنورڈ ہو چکی ہے اور ہم اب یہ شیٹ پر کلیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شیٹ بھی پی ڈی ایف میں کنورڈ ہو چکی ہے آپ سب لوگ ہمارے چینل ریس آف تیکنولوجی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ریس آف تیکنولوجی is a channel created for your IT training thank you friends